اسلام علیکم میں ہوں آتر بلارہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی سردی میں بچوں کی حفاظت کس طرح کی جائے جو بکنیاں بچے دے جاتی ہے سردی میں ان کو کس طرح بچائے جائے تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور ساتھ جو بیل آئی کرنے کا بٹا ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو آپ کے موبیل فون یا لیپ ٹاپ پر ملتے رہے ہیں تو بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف ٹاپک ہے یہ بچوں کو کس طرح سردیوں سے بچائے جا سکے جو سردی ہے اور ان کے لیے کیا خاص انتظام کیا جائے کچھ دوست جو ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا منایا جائے بکری کو پریگنٹ کروانے کے لیے کہ بکری بچے جو ہے وہ سردی میں نہ دے یعنی کہ دو ماہ کون سے ہوتے ہیں مشکل دسمبر اور جنوری یہ دو ماہ سردی کے زیادہ ہوتے ہیں انس میں بکری بچے نہ دے تو میری بکریوں نے الحمدللہ دسمبر اور جنوری میں بچے دیئے تو میری شرعہ مواد جو ہے وہ بالکل زیرو پرسنٹ ہے نہ کوئی بچہ بمار ہوا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی مسئلہ بنا ہے تو آؤ میں آپ کو بکریوں کو بچے بھی دکھاتا ہوں اور ان کی حفاظت بھی بتاتا ہوں ان کی گروت میں تھوڑی سی کمی آتی ہے سردی میں کیونکہ سردی کا موسم ہے ویسے ان کا بالکل ہر طرح کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہے نہ کوئی مسئلہ بنا ہے تو آؤ میں آپ کو بچے دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے پاس سات بچے ہیں میری چار بکریوں نے سات بچے دیئے ہیں تین نے دو دو دیئے ہیں اور ایک نے ایک بچہ دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو بچے ناغرہ میں ہیں اور یہ پٹھ بھی ناغرہ میں ہیں یہ کائی ٹبی میں ہیں اور یہ دو یہ ٹیڈی بکری کو کراس کروایا تھا راجنپوری بکرے سے تو ماشاءاللہ بہت اچھا رزیلٹ آیا ہے یہ وہ والے بچے ہیں اور یہ بھی جو درمیان میں پٹھ ہیں یہ بھی ہے دوسری ٹیڈی بکری کی اور یہ بچے تو میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے اور آپ بتاتا ہوں ان کی حفاظت تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا ایک کمرہ ہے بلکل چھوٹا سا کمرہ یہ بھی اس کی ونڈو ہے یہ اس کا دروازہ ہے اور یہ بھی ونڈو ہے یہ ہے جی کمرہ ہے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے مجھے سائز تو شاید آئیڈیا نہیں ہے یہ کیا ہے اور اس کے نیچے جو میں نے تیہ بچائی ہوئی ہے وہ ہے پرالی کی دھانچ کی پرالی ہوتی ہے اس کی تیہ یہ کچھی تیہ بچھا دیا یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کے لئے یا کوئی بھی اس کو آپ کو یہ کمرہ خود محسوس ہوگا کہا اور یہ کمرے کے آپ دیواریں دیکھ رہے ہیں یہ بلکل کچھی مٹی کی انٹوں کی جو دیواریں ہیں وہ ہیں اور اوپر سے ان کو مٹی کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے کور پلس تر وغیرہ یا جو بھی لپائی کی ہوئی ہے یہ کمرہ نیچے سے بھی یہ کچھا ہے بس وہ تھوڑا سا چھوٹا جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے اس کا پکی انٹوں کا یہ میں نے بکریوں کے لئے کمرہ نہیں بنایا یہ کمرہ تھا میرے مور موروں کے لئے تو یہ موروں کا ایک کیج تھا جس کو میں نے کیا ساف کیا اچھی طرح ساف کروانے کے بعد میں نے اس میں پرالی کی تیاب شاہی ساری سفائی وغیرہ کرائی اور میری بکریوں نے جو بچے دیا میں ان کو اس میں رکھتا رہا ماشاءاللہ سے میرے بچے بھی سارے ایکٹیو ہیں اور اس میں سردی بلکل زیرو لگتی تھی کیونکہ یہ کچھا کمرہ تھا بہت گرم کمرہ تھا میں نے اس میں کوئی ہیٹر وغیرہ کا انتظام نہیں کیا صرف ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں سو وارڈ کا بلب کا استعمال کیا جو شام کو دو گھنٹے دو گھنٹے صبح کو چلا دیتا تھا جس سے کمرہ کافی زیادہ نہ گرم ہو جاتا تھا اس میں یہ ہے کہ میں اب جو نیکسٹ ایئر ہوگا میرا فسٹ سال تھا پہلا سال تھا تو میرے پاس اتنے زیادہ انتظام نہیں ہوئے اگلے سال ہم ان کے لئے بقیدہ علیہ دا کمرہ بنائیں گے جس میں ہر طرح کے انتظام کیے جائیں گے بچوں کے لئے اور رات کو میں ان کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑتا رات کو ان کے لئے تھوڑے سے یہ آپ ٹوکرا دیکھ رہے ہیں سامنے یہ نیچے یہاں ایک کمبل بھی شا ہوتا ہے ایک کمبل ہوتا ہے اور یہ سارے ایک ٹوکرے کے نیچے نہیں ہوتا ہے ٹوکرا تو ماشاءاللہ کافی بڑا ہے مگر دو ٹوکروں کے نیچے ہوتے ہیں بچے نیچے ایک کمبل ہوتا ہے اس پرالی کی تیہ کے اوپر ایک کمبل ہوتا ہے کمبل کے اوپر بچے ہوتے ہیں اور بچوں کے اوپر یہ ٹوکرا ہوتا ہے ٹوکرے کے اوپر بھی ان کو اچھی طرح کور کیا ہوتا ہے کپڑے کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ مرد جب رات کا ٹائم ہوگا دکھاؤں گا آپ تو صبح کا ٹائم ہے آپ تو نکال دیئے اور کمبل کو دن کے ٹائم ہم کمبل ہم نے گھر میں ساتھے طریقے سے بنایا ہوا اس کو دن کے ٹائم ہم رکھ دیتے ہیں وہاں دھومے نکال کر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس جالی کا دروازہ لگا تھا میں نے اس کو اچھی طرح میں باہر سے بھی دکھاؤں گا آپ کو کس طرح کور کیا تو اس طرح ہم نے بچوں کی حفاظت کیا ان کو میں دے رہا ہوں صرف اور صرف ابھی ونڈا سب اچارہ بلکل کام دے رہا ہوں ونڈا دے رہا ہوں اس کو گندم میں اپنا گھر کا ونڈا بنایا ہوا وہ بھی استعمال کرواتا ہوں مگر میں نے ایک ٹائم یہ والا ونڈا ایک ٹائم دوسرا ونڈا استعمال کرواتا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی بروت اچھی ہوتی ہے اور ونڈے کے جو فیادے ہیں ان سے ان کی جو اوجری ہوتی ہے نا وہ جلدی مکمل ہو جاتی اس سے بچارے سے نہیں جلدی مکمل ہوتی اور بس اگر یہ سردی کا محسن آتا ہے تو ان بچوں کی گروت حصے بھی دھگنی ہوتی تو ہمارے پاس بچہ ایک بھی نہیں ضائع ہوا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا انسان محنت کرے تو اس کو اس کا پھال ضرور ملتا ہے آپ محنت کریں کبھی بچہ ضائع نہیں ہوگا بس ان کی حفاظت اس طرح کریں جس طرح آپ اپنے بچوں کی کرتے ہیں جیسے انسان کے بچے ہوتے ہیں اساس اسی طرح ہم اپنے جانور کے بچوں کو بھی اساس طریقے سے یہ بھی اتنے اساس ہوتے ہیں اسی طرح ان کی کیر کرے تو بچے ضائع نہیں ہوں گے اب میں آپ کو باہر کا میں آپ بتاتا ہوں ان کو سارا دن میں اس کمرے میں نہیں رکھتا جب اچھی طرح دوپ نکل آئے گی تقریباً داس گیارہ بجے کے بعد تو پھر یہ باہر ہوں گے اس کے بعد یہ باہر جائیں گے دو میں کھیلیں گے اور جب شام کو سوری گروپ ہوگا فوری اسی کمرے میں آ جائیں گے اس سے ان کو سردی لگنے کے چانس سے زیرو ہو جاتے ہیں بس ان کو کوشش کریں مٹی کھانے سے بچائیں تو جانور بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ان کو تھوڑی بہت موک وغیرہ پیچس وغیرہ لگ جائیں تو آپ ان کے لئے فلیجر کا شربت جو بچوں کو دیتے ہیں وہ استعمال کروا سکتے ہیں ایک سی سی یہاں گرائیویٹر یہ دونے چیزیں آپ اپنے پاس رکھیں بچوں کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اگر تھوڑا بہتا بخار آ جائیں تو اس کے لئے آپ بچوں کو جو پینا ڈال کا شربت دیتے ہیں وہ دیں اس کو کوئی دوسرے ضرورت نہیں ہے اگر کوئی زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر ڈاہٹر کے ساتھ مشورہ کر کر جو بھی استعمال کروانا ہے کریں اپنی مردی سے کچھ نہ کریں کیونکہ یہ بچے ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح ان کی کیر کرنی پڑتی ہے تو پچھلے دنوں آپ جب دیکھ رہے تھے شاید 22 جنوری سے لے کر 21 جنوری سے لے کر نہیں 22 دسمبر سے لے کر 9-10 جنوری تک جتنی سردی پڑی ہے پاکستان کا 50 سالار کارڈ میں پہلی بار وہ سردی پڑی ہے چاس ہالار کارڈ تھا کتنی سردی کبھی نہیں پڑی اور یہ میری بکریوں نے انہی دنوں میں بچے دی ہیں تو ماشاءاللہ سے سارے بچے ایکٹیو ہیں بلکل ٹن آن ٹن ہیں تو مجھے سب خوشی کی بات یہ آئے کہ میرا ایک بھی بچہ جو سردی کی وجہ سے ضائع نہیں ہو وہ سارے فارمو فیس بک گروپ میں دیکھ رہا تھا ورس اپ گروپ میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر دیکھ رہا تھا بچے ضائع ہو رہے ہیں بچے مر رہے ہیں یہاں تک کہ بڑے جانور بھی مر رہے ہیں تھے سردی کے وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شگر ہے ہمارا کوئی نقصہ نہیں ہو انسان محنت کرتا تھا وہ پھال بھی میرا راب دیتا ہے تو اسی طرح ہم نے محنت کی اس نے ہمیں اس کا پھال دیا تو اب اب تو موسم بہت کھل گیا ہے اب میں ان کو باہت چھوڑ سکتا ہوں لیکن ابھی بھی میں ان کی کیر کرتا ہوں جتنی بھی کر سکوں کیونکہ صرف ماں تو ایک ہی مشکل ہے اب فروری کا فروری کے بعد یہ بالکل دن رات جب بھی بچا ہے باہر رہیں گے اور یہ اب میں یہ جو بڑے ان کو بال نکال سکتا ہوں یہ بکریوں کے ساتھ رہے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ان کو دودھ پلانے کے لیے صبح اور شام دو ٹیم باہر نکال لاجاتا ہے دوبے بکریوں میں چھوڑا جاتا ہے بس یہی ہے میں اب آپ کو باہر سے اپنا دخوا دیتا ہوں اسے کس طرح کور کیا ہوا یہ ہے جی دروازہ جس کو میں نے اچھی طرح پولیتھین لگا کر کور کیا ہوا اچھی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور رات کو اس کے آگے پردہ بھی ہوتا یہ دیکھ لیں میں نے کیل لگائے ہوئے ایک کیسکل پر اس کے آگے پردہ ہوتا جس کی وجہ سے اگر کوئی ہوا کراس ہو بھی جائے تو وہ پردہ روک لے تو اس کی ونڈو کو بھی میں نے اسی طرح پولیتھین بیگز کے ساتھ کور کیا ہوا جس سے ہوا تو بالکل نہیں جائے گی اور ہم میں ویڈیو کو انڈ کرتا ہوں دی انڈ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے مجھے دیجئے عاطف لال کو دیجئے اجازت اللہ حافظ